بسم اللہ الرحمن الرحیم یہی تو بدقسمتی ہے ان افراد کی جو اپنے ہر کام سے پہلے بسم اللہ نہیں کہتے صرف بسم اللہ کہنے کی عادت آپ بنا لیں برائیاں خود بخود دور ہو جائیں گے عادت بنا لیجئے کہ کوئی کام ہم بغیر بسم اللہ کے نہیں کریں گے ساری برائیاں ختم ہو جائیں گے اس لیے کہ اب کام کرنے سے پہلے یہ سوچنا پڑے گا کہ یہ کام بسم اللہ کہنے کے لائق ہے بھی نہیں نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت حضور شیخ الاسلام مسئلہ بتا جو اگر کوئی شراب بسم اللہ کہہ کے پیئے تو کافر بسم اللہ کہہ کر خدا کی نافرمانی کرے تو اسلام سے باہر بسم اللہ ہی چھوٹی ہے جو آپ شراب کانے میں دیکھ رہے ہیں جو آپ غلط راستوں پر چل رہے ہیں تو عجیب چیز مگر کبھی آپ نے غور کیا کہ بسم اللہ شریف کا معنی کیا ویسے تفسیر روح البیان کے ایک وضاحت میں بتاؤں بسم اللہ الرحمن الرحیم کی وضاحت تو ممکن ہی نہیں مججیسوں سے پورا قرآن کریم جس کے بارے میں خود قرآن کا ارشاد تبیانا لکل شیح ہر شیح کا واضح بیان مگر آپ غلط فہمی میں نہ رہیں آپ کے لئے نہیں جس پر قرآن نازل ہوا اس کے لئے واضح بیان اس نے تو ہمیں اتنائی بتایا ہے جتنا ہماری صلاحیت تھی اور جتنا اس نے بتایا اس سے زیادہ سمجھنے کے صلاحیت ہی نہیں اس کے جو پہلے مخاطب تھے ان کی صلاحیتوں کے مطابق انہیں علم دیا گیا انہوں نے دوسروں کو اپنا مخاطب بنایا یہ سلسلہ چلتا رہا مگر قرآن کریم جس میں ما کانا و ما یکون کا علم کائنات کے ذرے ذرے کا علم ہے یہ تبیانا لکل شیح ہر شیح کا واضح بیان ہے اس کو جب سمیتا قرآن کریم میں جو کچھ ہے وہ سب سورہ فاتحہ کے اندر سبہانا لکھ اور سورہ فاتحہ میں جو کچھ ہے وہ سب بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اندر سبہانا لکھ اور بسم اللہ الرحمن الرحیم میں جو کچھ ہے وہ بسم اللہ کے بے کے اندر سبہانا لکھ اور بسم اللہ کے بیک میں جو کچھ ہے وہ اس کے نیچلے نکتے کے اندر یعنی اس نکتے کو پھیلایا تو بے بنی بے کو پھیلایا تو بسم اللہ الرحمن الرحیم سامنے آیا اور اس کو جب پھیلایا تو پوری سور فاتحہ اور اس کی جب پوری تشریح کی تو پورا قرآن قرآن کو سمیٹا تو بسم اللہ کی بے کا نکتہ بنا نکتے کو پھیلایا تو قرآن کی اس سطح اس کے اندر آگئی یہاں تھیر کر ایک لفظ اور سن لیجی سیدنا علیہ مرتضہ نے فرمایا انا نکتہ تحتلبا بے کے نیچے کا نکتہ میں ہوں بے کے نیچے کا نکتہ میں ہوں یعنی قرآن کو مختصر کرو تو علی بنے علی کو پھیلا دو تو قرآن بنے علی کو پھیلا داری